مجودہ ہفتہ منگلہ دیش کو گھر بلا کر ان کی درگت بنا رہا ہے اور منگلہ دیش ہماری درگت بنا کے گھر سے روانہ ہوا تو پھر ہم کا سٹینڈ کرتے ہیں چیمپئنس کب جس پر لاکھوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر کسی ایک میچ میں بھی رنج چیز نہیں ہو سکا یعنی کہ پہلے سات میچز کے اندر لگتار سات ٹیمیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ہار مان گئی سیکنڈ بیٹنگ میں لگتا ہے جیسے بیٹنگ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے اگر آپ خدا نہ خواستہ میچ کی اندر دیکھ لیں ڈالفنز کی گینس ٹائلینز تو آپ کو لگے گا کہ واقعی پاکستان میں بیٹنگ ٹیلنٹ شخص ختم ہو چکا ہے اور اس طرح کی شارٹ سیلیکشن ہے جیسے ہم معذرت کے ساتھ جیسے گلی محلے کے اندر کبھی کبھی ہم جیسی شارٹیں دیکھتے رہے ہیں اس کے ساتھ سا جناب پاکستان کی ریبورٹ نے بلاخر انگلنڈی خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے وینیوز کا شیڈیول کا اعلان تو کل کر دیا تھا لیکن ٹیسٹ ٹیم کا پناہوس ہوگی اس کے حوالے سے میٹنگز کب ہوں گی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ہم آیسا موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر جن کو میں کہتا ہوں دفلیم پوائنٹ تنویر احمد صاحب جن سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن پہلے پورام کے فارمیٹ کے مطابق دیکھئے ری بل ایڈ لائنز ایڈ لائنز اور سپورٹس اپ ڈیٹس آپ نے دیکھی ہے سیدھا جلتے ہیں تنویر احمد صاحب کے بعد بہت شکریہ تنویر بھائی جوائن کرنے کے لیے جیسا میں نے انٹرو میں کہا کہ انڈیا بنگلہ دیش کو بری طرح ہرارا ہے ان کے خلاف زبردست پرفارمنٹ بنگلہ دیش ہمیں بری طرح ہرارا کے چلا گیا پھر چیمپئنس کب جو ہماری ایک ہوپ ہو سکتی تھی وہاں پر تیموں کو لٹری سیکنڈ بیٹنگ کرنا ہی وہ بھول گئے ہیں یہ ہماری کرکٹ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور کیا یہ ورس پیریڈ ابھی ختم ہونے کا کوئی مجھے انکار نظر نہیں آرہا آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ چاہے پاکستان میں بھی کرکٹ ہو آپ فلیٹ پچیز کے اوپر جائیں جہاں پہ فاز بولرز کو بہت زیادہ ہیلپ نہ ملے صرف نئے بول کے ساتھ ہیلپ ملے اس کے بعد جب پرانا بول ہو جائے تو کم از کم ہمارے بیٹسمنوں کے پاس ٹائم ہو رنس کرنے کا یا سپنرز کا بول اگر بہت زیادہ بریک ہو بھی رہے تو اس پہ پھر بھی منیج کر جاتے ہیں لیکن اگر فاز بولرز کا بول اگر سوئنگ سیم ہو رہا ہے اور آپ نے علاو کر دیا تھا جس طرح بنگلہ دیش کو تو پھر ہمارے بیٹسمنوں کو یہی آل ہونا تھا آپ انڈیا کو دیکھ لیں پہلی ایننگ میں انڈیا کی ٹیم کتنی جلدی چار پانچ آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد پول جب پرانا ہوا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا یہی بنگلہ دیش کے فاز بولر ہم نے ہمیں ہمارے آگے گلین میں گراہ بنے ہوئے تھے اور یہی فاز بولر جب نئے بول سے آؤٹ ہو اس کے پرانے بول سے آؤٹ ہی نہیں ہو رہے تو کیونکہ انہوں نے اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھایا وہ اسی طریقے سے پچیز بناتے جس طرح بناتے ہیں پھر اس کے بعد جس طرح میں ہمیشہ بولتا ہوں ایسی پچیز پہ آپ کے سپنرز ہوگے کام آتے ہیں جس طرح ان کے سپنرز نے بالنگ کی یا فاز بولرز نے بالنگ کی ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے اپنی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانے ہم نے تگڑے فاز بولرز لے کے آنے اور قولیٹی سپنرز لے کے آنے دوسری بات آپ نے یہ جو چیمپئن کپ کی بات کی اس کو اس کا میں نے ایک نام ڈالا ہے فراڈیے اس کا نام ڈال دی ہے میں نے اس کا اس ٹورنمنٹ کا یہ فراڈیے ٹائپ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے نہ اس کا سر ہے نہ کوئی اس کا پیر ہے تو میرا صرف کہنے کا مطلب ہے ہم نے ٹیسٹ ٹیریز آگر کھیلنی ہے تو جیسن گلیس بی تو ہے نہیں یہاں پہ کہاں ہے جیسن گلیس بی بائیس تاریک کو آئیں گے بائیس تاریک کو اب مجھے بات بتائیں اب کیسے ہوگی تیاری ہے یہاں پہ جتنے لڑکے بھی رنز کر رہے ہیں ٹھیک ہے انگلوڈڈ بابر آزم ٹھیک ہے جی بابر آزم چاہیے تھی وہ بہت ضروری تھی اور ٹومیسٹک میں وہ کھیل رہا ہے پچاس عور کی سور کی کرکٹ اس کی فارم واپس آ رہی ہے لیکن آگے چل کے تو جو اس کی آوٹ آ فارم ہوئی بھی ہے وہ تو ٹیسٹ کرکٹ میں ہوئی ہے ونڈے میں تو اس کی آوٹ آ فارم نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کے سو لائننگ میں آوٹ آ فارم ہوا ہے اب جا کے جب وہ ٹیسٹ میچ کھیلے گا جہاں پہ اس کو تھوڑا ٹائم لینا پڑتا ہے وہ فستا ہے تھوڑا جہاں ٹائم لیتا ہے اس کو ویڈن سٹم بولنگ کرو اس کو پروبلمز ہوتی ہیں اس کی کئی نگی ویٹنیز ہیں وہ اس کو مشکل ہوتی ہے ونڈے کرکٹ بغیرہ میں تو وہ کھلا دھلا کھیلتا ہے اس کو شورٹس کھیلنے ہوتی ہیں کیونکہ رنز بنانے ہوتی ہیں آپ کی پچاس ہور کی کرکٹ ہوتی ہے صحیح تو جب وہاں اگر فسے گا تو پھر کی ہوگا رن نہیں کریں گے تو ہم لوگی بولیں گے تیار ہی کیا پچاس ہور کا ٹورنمنٹ کروا دی اب یہ جو سر پہر ہی نہیں ہے اس بورڈ کا اس کے بعد یہ جو منٹورز بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کی ایڈوائزی دی نہیں ہے اس ٹورنمنٹ میں صرف منٹورز کو فائدہ ہے بس ان کو پچاس دیس لاکھ رو مل رہے ہیں ڈیلی ہیں ان کو ٹھیک تھاگ مل رہی ہیں یہی پلیئر جو ہیں یہ تو کب سے ڈومیسٹک رکٹ کھیل رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک بات بولی کہ چیز نہیں ہو رہا چیز کیسے ہوگا مجیے تو بتاؤ چیز کرنے کے لیے آپ کا پاس کانفیدنس ہوتا ہے آپ کے پاس شورٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس بیٹسمن ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کی ٹانگیں کہاں پر ہی ہیں مطلب چیز کیوں نہیں ہو رہا کیا جب چیز کرنے جاتے ہیں انگلینڈ کی کنڈیشن میں کھیلتے ہیں آپ لوگوں سے بیٹنگ نہیں ہو رہی بھائی دس بارہ آور پندرہ آور تھوڑا سننشبل کھیل لو آپ دوسری ٹیم دو سو تیس چالیس پر آؤٹ ہو رہی آپ سے وہ رن نہیں بن رہے چیز میں تو یہ جو ہے یہ سوچنے کی بات ہے اس کے بعد یہ جو چیز ہے نا یہ جو ہمارے بیٹسمن سیکنڈ بیٹنگ میں رن چیز نہیں کر رہے یہ ان لوگ کے لیے سوچنے کی بات ہے جو بابر آزم کو کہتے کہ یار یہ بیکار پلئر ہے بھائی بابر آزم کے علاوہ تو آپ کو پورے ٹرنمن میں کوئی پلئر ہی کام کا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے لیکن تنویر آپ کی باتوں میں کوئی سوال بھی آئیڈ کرلو آپ نے کافی ڈیٹیل اس کی انالیسس کیا سورف کنگولی نے کچھ دن پہلے بیان دیا انہوں نے کہا میں جب کھیلا کرتا تھا پاکستان کے پاس گریڈ وسیم وقار سعید انور انضمام یوسف یونس شہیب اسطر اس طرح کہ انہوں نے نام لیے انہوں نے کہا مجھے تو بڑی احیران گی ہے کہ اگدم سے پاکستان کا ٹیلنٹ کا ختم ہو گئے تو انہوں نے اس طرح سے یہ ورڈ یوز کیا کہ پاکستان میں کیا ٹیلنٹ کا کہت پڑ گیا ہے تنویر کیا آپ سورف کنگولی ٹھیک کیا رہے ہیں دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے آپ کے بڑے بلیئر بنتے کیسے ہیں آپ کا دنیا میں نام کیسے بنتے ہیں جب آپ ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ون ڈے کرکٹ ہوتی ہے پھر ٹی ٹونٹی کرکٹ ہوتی ہے یہ سورف کنگولی جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اس ٹیم پوری دنیا کرکٹ کے اندر یہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ چیزیں کچھ کوئی نہیں تھی اس ٹیم صرف ایک چیز سوچی جاتی تھی ہمارے ٹائم پہ بھی ایسے ہی تھا ایک چیز ہم لوگ سوچتے تھے کہ یار فور ڈے کرکٹ کھیلنی ہے فور ڈے کرکٹ میں لمبی بولنگ کرنی ہے فور ڈے کرکٹ میں آؤٹ کرنے ہے ٹیک ہے وہیں کھیل کھیل کے ہم سیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں جب میں پاکستان نہیں کھیلا تھا تو میری سوچ پتا کیا ہوتی تھی کہ میں نے ٹی ٹونٹی میں یا ونڈے کرکٹ میں آؤٹ نہیں کر کے پاکستان کھیلوں گا میری سوچ ہی ہوتی تھی کہ میں فور ڈے کرکٹ میں آؤٹ کر کے پاکستان کھیلوں گا اس کی وجہ ریزن میں بتاتا ہوں اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ جب آپ فور ڈے کرکٹ میں آپ کا سیزن اچھا لگتا ہے نا چاہے کوئی بیٹس مین ہوتا ہے چاہے کوئی بولر ہوتا ہے تو وہ پورا سیزن اگر رن کرتا تو ہزار ہزار رن پر ایک بیکس مین چلا جاتا ہے اگر کسی بولر کا پورا سیزن اچھا لگتا ہے تو ستر ستر ہزی اسی آؤٹ پر چلا جاتا ہے تو جب آپ اتنے رنز کروگے نا ایک سیزن میں آؤٹ یا رنز کروگے تو ایک تم سے سیلیکٹرز کے اوپر نظر جاتی ہے وہ ونڈے اور ٹی ٹونڈی بھی تنا دیان نہیں جاتا کیونکہ وہاں اتنی زیادہ رنز ہی اتنی وٹے نہیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ پریشر جاتا ہے کہ یار اس نے دیکھو ہزار رن کر دی ہے یار اس بولر نے دیکھو اسی آؤٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہر کوئی انٹرسٹ لیتا تھا فور ڈے کرکٹ پھر وہاں پہ سیکھنے کا بہت بہت کام ملتا ہے آپ کو نیا بول کرنا آتا ہے تنویر کہتا ہے کلامی چار روزہ کرکٹ تو ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن ٹیلنٹ نہیں آرہا تو سورف کنگولی کی جو بات ہے میں اس پر آپ کی کمیٹ لوں گا اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیلنٹ کیوں نہیں آرہا اس کی وجہ بھی یہی ہے کسی کا دیان ہی نہیں ہے ابھی دیکھ لیں ہمارے دو چار پلئر ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں باہر لیگوں میں جا کے کوئی سر پیر نہیں ہے مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو پلئر ہمارے ٹی ٹونٹی وائٹ بول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں یا وہ ونڈے کا ٹرنمیٹ بھی نہیں کھیل سکتے وائٹ بول کا ٹومیسٹک کا بھی نہیں کھیل سکتے یہ سب آپ کی غلطیاں ہیں یہ پاکستان کرکٹ آدھے سے زیادہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کرکٹ کو برباد کی ہے جو جو رولز ہے ہی نہیں اصول ہے ہی نہیں اس کرکٹ بورڈ کے اندر جس کی جو مرضی ہے وہ کرو جو جدھر جانا چاہتا ہے کرو اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلئیرز بھی پریشر ڈلواتے نا دوستی آری وغیرہ سب کی آگے پیچھے اب تو آپ کو پتہ پلئیروں کی سیاستدانوں کے ساتھ بھی دوستی ہیں ان کو کہہ کے کلوا کے آگے پیچھے کروا کرو کہ یہ کام کراتے ہوگا تنویر بھارت کی اور پاکستان کی کریٹ کا میجر ڈیفرنس کیا ہے جس کی وجہ سے بھارت اتنی کنسسٹنٹ ٹرکٹ ابھی ورلڈ ٹینسٹنٹ چیمپنشپ کے دو فائنل کھیلے جیت نہیں سکے لیکن زبردست پرفارمنس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتی ہے اپنے گھر میں وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے میجر فرق کیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کا وہ کیوں آگے نکل گئے ملکل میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ بھائی انہوں نے سختی کی رہی ہے کہ آپ کا ہمارا جتنا بھی انڈیا کا جو پلئیر ہوگا وہ اگر فری ہے وہ ایولیبل ہے ہمارے پلئیر پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں تصویریں چل رہی ہیں موڈلنگ چل رہی ہیں کمرشل میں کام ہو رہے ہیں گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی یہ نہیں بولے گا آپ نے دومیسٹک کرکٹ کیوں نہیں کھیل رہے بھائی ان سے کوئی کچھ بھی نہیں پوچھے گا بھائی ہم خود کیا بولتے ہیں ہم نے برباد کی وید دوسروں کو چھوڑ اس کے بعد سیاست پرچیاں آجاتے ہیں یہ وکار یونس جیسے لوگ آجاتے ہیں جن کو چھے چھے طفع نوکریہ ملی ہیں اس کے بعد بھی ان جیسے بندے کو رکھ لیتے ہیں مزبہ اس سے پہلے کام کر چکا ہے تو تنبیم بڑے نام تو یہ ہے نا پھر ان کو استعمال کا کریں کرکٹرس تو ہیں نا جیسے آپ بھی ہیں آپ کا بھی ایکسپیرنس ہے مزبہ کا بھی ہے یونس خان بھی ہیں محمد یوسف بھی ہیں کیا صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا یا یہ صحیح طرح سے سکھا نہیں پا رہے کیونکہ ہماری کرکٹ کا سر بیڑا گھرک ہو گیا لوگ عام آدمیت پر بہت پریشان ہیں وہ کہتا ہے جی ہم یو ایس ایسی بھی آر جاتے ہیں بنگلہ دیش نے ہمیں ایسے ہر آیا جیسے آپ نے کہا نا گلیم مہگرہ کو لے آئے گلیسپی کو اور وہی بنگلہ دیش انڈیا میں چاروں شان اچیت ہے ہماری کرکٹ تو پھر کہیں سٹینڈ نہیں کرتی سر ایسی پاتھ ہے ہماری کرکٹ کہیں سٹینڈ نہیں کرتی بھائی کیسے سٹینڈ کریں گی آٹھوے نمبر پہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن پہ آٹھوے نمبر پہ بنگلہ دیش چوتھے نمبر پہ حالانکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش بے شک چوتھے پہ پاکستان آٹھوے پہ ہم پھر بھی ان سے فار بیٹر جو ہے وہ ٹیم ہے دوسری بات یہ آپ نے جو بولا ان کو کہا بھائی جن لوگوں کو چارچر چھتے دفعہ استعمال کر چکے ہیں وہ ان کو کیوں لا رہے ہیں آپ کے پاس کیا کرکٹر ختم ہو گئے ابھی میں ایک چیز بتانا چاہتا میں نام نہیں لینا چاہتا ابھی بولیں گے نام لیتے ہیں یہ جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے یہ فرادیا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے چیمپئنس کا بولیں فرادیا نہ بولیں نراض ہو جائیں گے لوگ ٹورنمنٹ کے اندر دو تین پلیئر ایسے ہیں دو تین کوچیز ایسے ہیں جو ایمپلائی نہیں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹھیک ہے وہ کیسے اس ٹورنمنٹ میں لگے ہوئے یہ مجھے بتا دے جو اس سے فرقیا پڑتا ہے مجھے سمجھا دیں کرکٹنگ نال کا لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو گورٹ کرکٹ بورڈ میں نہیں ہے کہ وہ کام کر رہا ہے وہ کوچ کی طور پر اس سے فرق کیا پڑتا ہے مجھا یہ ہے جو ایمپلائی ہے کرکٹ بورڈ کا جو کوچ ایمپلائی ہے کرکٹ بورڈ کا یہ ٹورنمنٹ کرکٹ بورڈ ہی کروا رہا ہے جتنی بھی چاہ پانچ چھے جو پانچ ٹیمیں ہیں جو یہ پانچ ٹیموں کا ٹورنمنٹ وہی کروا رہا ہے تو بھائی جو ایمپلائی نہیں ہے وہ کیسے آؤٹسائیڈ سے آکے ان ٹیموں کے ساتھ کوچ لگ سکتا ہے جو آپ کے پرمنٹ وہ ہیں اب مجھے بات بتائیں میں ایک کلیر کا نام لینے چاہتا ہوں ہو سکتا آپ کے بیٹ پر میں نے شو میں پہلے بھی بات کی تھی ضہور علائی اس ٹیم پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا وہ سب سے ٹاپ کا پلے رہا ہے جو ڈومیسٹک میں کوچ جو کام کر رہا ہے اس بندے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ انڈین ٹیم کے اندر دیکھ لیں صرف ایک بڑا نام ہوتا ہے جو ان کا ہیڈ کوچ ہوتا ہے باقی جو ان کے ساتھ جو لوکل کوچ لگے ہوتے ان کی اتنے بڑے نام اتنی زیادہ انہوں نے کرکٹ نہیں کیلی بالکل صحیح صحیح اچھا تنویر یہ جو ساتھ کے ساتھ پہلے میچ کے اندر تنویر ساتھ کے ساتھ پہلے میچ کے اندر خاص طور پر آپ نے میں نے ڈسکس کیا تھا یہ اور ڈالفنس ٹالینس کا میچ جس میں باور نے ایک سو چار کیے دو سو اکتر اس کے ٹیم نے کیا اگلی ٹیم نائنٹی سیون پہ آل اٹھی اور آخری پانچ بیٹسمنوں نے بشبول آصف علی فہیم اشرف اور پھر ٹیل اینڈر اس کے پہلے اوپر والے پلیئرز نے جو شوٹیں ماری ہیں سر ماظرت کے ساتھ اس طرح کی شوٹیں ابرار احمد و میران ممتاز کے خلاب وہ ایسے مارنس جیسے شین وان یا کوئی ملی دھنج جیسے ایک سپنر آگے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا مطلب ابھی جونئر سپنرز کے آپ نے سامنے آپ کے ایکسپیرینس پلیئر کا یہ حال ہے سر یہ مجھے تو بڑی تشویش ہوئی اس بیٹنگ کو دیکھتے کہ پاکستان میں کم از کم مجھے ونڈے کروڑٹ کا تو کوئی بیٹس میں دکھائی نہیں دیتا سپلیمنٹ سوال اس کے باوجود ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ بابر آدم نے جی سو رنس ایک سو چار گندوں پہ کیوں کیے دو سے کتر میں ٹوٹل میں تین سو کیوں نہیں ہوا مطلب بابر آدم ہمیں پسند نہیں ہے اور بیٹنگ کا آپ حال دیکھ لیں جو آپ نے سیکنڈ ڈیننگ میں دیکھا نائنٹی سیون پہ پوری ٹیم آؤٹ بابر اکیلہ ایک سو چار کر رہا ہے لیکن بابر پسند نہیں ہمیں مسئلہ پتا ہے کہ یہ بات کون کرتا ہے جنہوں نے کبھی بلہ نہیں پکڑا جن کو علی بے کرکٹ کی نہیں پتا مادر کے ساتھ آپ پہ کچھ کرکٹس بھی بولتے ہیں آپ پہ کچھ کرکٹس بھی بولتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ دو چار قسم کی گریپیں چڑھائی جاتی ہیں مختلف قسم کی گریپیں کسی کو یہ نہیں پتا ایک گریپ کیوں چڑھاتے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا دو گریپ کیوں چڑھاتے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا تین گریپ کیوں چڑھاتے ہیں یہ کچھ پہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو یہ صرف یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے بابر کے اگز بات کرنے کے لیے پیسہ بنانے کے لیے انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بھائی بات یہ ہے بلت Racing پہ بابر ڈال دو legitimate پہ بابر لکھ دو اشفن سے کمپیر کر دو اور پیسے کمالو یہی ہو رہا ہے زاہر سی بات ہے یار زاہر سی بات ہے ان کا بس چلے نا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ان کا بس چلے یہ بابر آزم میں کیا بولو یہ بابر آزم کے در تک بھی چلے جائیں ان لوگوں کا بس چلے وہ نہیں چل پا رہا ہے ان کا بس نہیں تو یہ سارے لوگ امام الحق عبداللہ شفیق تنویر ایک میں یہ فخر زمان عبداللہ شفیق عصر شفیق یہ سے پہلے اگر آپ بات کر لیں حیدر علی خوشدل شاہ کوئی اور پلیئر نظر نہیں آتا میں ویسا سوال کر رہا ہوں کیا صرف بابر چلے رزوان بھی اچھا پلیئر ہے لیکن اور کوئی پلیئر ہمارے پاس نہیں ہے ڈسکس کرنے کے لیے یا ویوز نہیں آتے ہیں یا منجن نہیں بکتا ہے مماظرت کے ساتھ اب مجھے ایک بات بتاؤ یا وہ ریمیمبر دی نیم کے اوپر بات کر کے ویوز لینے یا حیدر علی کے اوپر نا ریمیمبر دی نیم کونے سنے 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 محمد زمان کونے پہ ٹائٹل پہ فخر زمان کیوں نہیں ہوتے سر حالória کیا اچھے پلیئر ہیں میڈیا پہ آ کے چینلز پہ آ کے انٹریوز دینے لگ جائے بابر بابر کی واو ہو جائے گی بابر کیہ گیا اس کوئی بات ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ میڈیا میں آگے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ بلے سے رنز کر کے سب کے مو بند کر رہا ہے میں آپ کو اس چیز بتاؤں میں نے اب کل ایک ٹوئٹ کی تھی کہ بابر نے سو کر کے سب کے مو بند کر دیئے یہ میں نے کیوں کی میں اس کی بابر جو رنز کر رہا نا میں میری نظر میں اس رنزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ بابر نے ٹیسٹ کرکٹ میں جا کے رنز کرنے یہ اس کی صرف یہ ویلیو ہے کہ یہ اس کی فارم واپس اگر آ رہی ہے تو یہ فائدہ ہے تنویر مدد چار پائن میچ کھیل لیے بابر کی سینچری ہوگی رزوان کے رنز ہوگے اب ٹیسٹ کے اوپر فوکس کرلیں اب ان کو کیمپل لگنا چاہیے اب ہو گیا نا برینڈ بگ گیا اشتہار مل گئے سب کچھ ہو گیا میڈیا پارٹنرس مل گئے اب تو ٹیسٹ میچ کی تیاری کرنی ہے نا یا ابھی بھی رکنا ہے اس کے لیے نہیں تو ٹیسٹ میچ کی تیاری کہاں سے ہوگی اس کے بعد جیسن گلیس بھی صاحب ہے نہیں یہاں پہ جس کو یہاں بائیس تاریخ کو آ رہے ہیں تنویر بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو کام کرنا چاہیے تھا کیا مسئلہ بھائی کیوں نہیں رنز ہو رہے کیا کر رہے ہو کیا نہیں اب وہ ایک ہفتے پہلے آئے گا اس کے بعد ٹیسٹ میچ آپ سے سٹارٹ ہو جائے گا آ کے دیکھے گا شکلیں سب کی نیٹ پہ کوئی چھکے مار رہا ہوگا بولرز کی لائن نہیں ہوگی لیکن تنویر میری بات سن لیں بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو آ رہے ہیں وہ جو کنڈیشنگ کیا کس نام سے وہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جیسے گلیس بھی ہوں گے بائیس تاریخ کو تو چوبیس تاریخ سیٹ کیمپ لگا لیں آپ کے بعد دس دن ہے لیکن کریں تو صحیح کچھ دس دن کا کیمپ لگ ستا ہے بیری یار میری بات سنیں آپ کے جو بیٹسمن نے جو رنز نہیں کیے کیا وہ نیٹ پہ بیٹنگ کر کے رنز نہیں کیے بھائی میچ کا پریشر ہوتا ہے بھائی میچ میں رنز نہیں کیے کھیل کے تو بھائی آپ کو دومیسٹک کے اچھے پلئر پاکستان کے اچھے پلئر یہ جو فراڈیو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے نہ بولیں ایسے یار اس کی جگہ جیسن گلیس بھی ہونا چاہیے تھا گیری کریس کی جگہ جیسن گلیس بھی بیٹھا وہ ہوتا اور یہ پچاس آور کا وائٹ بول کا ٹورنمنٹ کی جگہ چار دن کی کرکٹ کے دو تین میچ کرواتے صحیح تب آپ کو پتہ چلتا کہ بولر کی فارم کتنی ہے بولر کتنی جان مار رہا ہے دوسرا تیسر پر زور لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا ٹھیک ہے بیٹسمن میں کیا مشکل ہو رہی ہے اگر بابر آزم سروائف کرتے ہوئے آؤٹ ہو رہا اب دوبارہ بیٹنگ کرا دو اس کو صحیح ہے برلپ جیسے انڈیا اے انڈیا بی بھارت کر رہا تھا تنویر انڈیا نے چیس میچ سے پہلے انڈیا کی دو ٹیمیں منائی تین ٹیمیں منائی آپر سے میچ کر آیا اس میں سے وہ لڑکا بھی نے فاس بولر کھلا دیا جس نے دیبیو پر آؤٹ بھی دوسرا میچ میں آؤٹ کیے اسی طرح انہوں نے اپنی ینگ فارم کے لڑکوں کو دھونڈنا شروع کیا ورکلورڈ میلیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہم نہیں منا ستے پاکستان اے پاکستان بی آپس سے میچ کر آئے ہیں چار روزہ شاہین نصیم سب کی ذرا فارم بھی چک ہو جائے گی کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہم بھی تو پاکستان اے اور پاکستان بی بنا کر ایک چار روزہ میچ کیوں نہیں کر آتے ٹیس میچ سے پہلے تھے کہ شاہین باپر ایک دوسرے کے سامنے آئے نصیم شاہ بنگلہ دیش کا ٹیس میچ چل رہا ہے اس کے ساتھ فرس کلاس کرکٹ ہو رہی ہے ان کی یہ پرپریشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا وہاں بھی فرس کلاس کرکٹ ہو رہی ہے ان کے ٹیس کے آدھے سے زیادہ پلیئر وہاں فرس کلاس کھیل رہے تھے اب ان میں سے اگر کوئی انفٹ ہو گیا کوئی بولر انفٹ ہو جاتا ہے یہ بیٹس مین انفٹ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ یار وہ فرس کلاس کی کرکٹ چلی وہیں سے اٹھا گے ایک لڑکا ڈال دو ایسا تو نہیں ہے نا یہ ٹیس میچ کھیل رہے وہاں پہ بیس افر کا یہ پچاس افر کی کرکٹ ہو رہی ہے پرپریشن یہ ہوتی ہے یار ہم لوگ دیکھیں بات سنیں ہمارے جو لوگ عوضوں پہ بیٹھے کام کرتے ہیں ان کو کھلاڑیوں کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو صرف اپنی فکر ہے بھائی اپنے لیے رولز ریگولیشن بناتے ہیں یہ تنویر آخر میں ایک دو سوال آپ سے کر رہے ہیں تنویر آخر میں ایک دو سوال صرف رات حمد ایسا منٹور پلئیر کھیل رہے ہیں اور دائری باتیں انہوں نے ایک ہی میچ کھیلا لیکن وہ منٹور بھی بنے ہوئے ہیں پھر مجھے ہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بابر آدم اگر میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے لیکن جو چیز انہوں نے ہی بولی ہے میں وہی ڈسکس کر رہا ہوں میں اپنی طرح سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا وہ جو ان کا ایک سٹیٹ پینٹ ہے کہ بابر کو چاری سور کھلا دو کیا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ حکمت حملی کی بات کر رہے ہیں یا وہ جو ہمارے ہاں ایک فنومنا بن گیا بابر آدم جو ہے وہ ایک سرٹن سٹرائی گریٹ پہ کھیلتا ہے اس جانے بشارہ کر رہے ہیں بات سرفراز کو کلیر کرنی تھی میرے خیال میں اگر وہ کر دیں تو بہت اچھا ہے کوئی سمجھ نہیں اس بات کی مجھے دیکھیں میرے خیال میں میرے خیال میں سرفراز اتنا بے وکوف نہیں ہے اس کو بھی پتہ ہے میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہاں مائیک لگا ہوتا ہے اس قسم کی فضول بات وہ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ سرفراز کو میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے فضول بات کی ہے میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہوگے اور جب آپ منٹور بھی ہیں منٹور ہیں سر آپ لیکن جہاں تک میں سمجھا اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باپر آزم بے شک چالیس آور کھیل جائے بے شک سو کر جائے بے شک جتنے بھی رنز کر جائے لیکن دوسری رنز سے اگر آپ آؤٹ کر جاؤ گے تو اسٹیلین کی ٹیم تین سو رن یہ اس سے زیادہ رن نہیں کر سکتی کیونکہ زیادہ در پہلی بیٹنگ میں تین سو ہی اس سے زیادہ رن ہو رہے ہیں اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو لوگوں نے بنایا دیکھیں اس سٹوری کے اندر بابر کا نام تو ہے نا جنہوں نے دکان چمکانی تھی جنہوں نے نوٹ بنانے تھے ویوز لینے تھے یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ انہوں نے یہ ایجنڈا اوشال دیا وہ جی بابر کو دیکھو اس نے کہہ دی ہے کہ یہ ہے وہ ہے بھائی بابر کو چاہے جو بابر کے بارے میں جو مرضی جو کچھ بولتا رہے اس نے سب کی بل کی یہ پاکستان کی کرکٹ کا سب سے بڑا پلئر وہ ہے رنز وہ سب سے زیادہ کرتا ہے ایک اور سو کرے گا آپ دیکھیں ایک اور سو کرے گا وہ اور اس ٹورنمیٹ میں ٹاپ پہ ہی رہے گا بابر پانچ بھی سو کر لیں ہم خوش نہیں ہوں گے سر ہم خوش نہیں ہوں گے سب ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پلئر ہیں اور بہت فارے ہمارے پر رکی پونٹنگ ہمارے پاس ٹریبیس ہیڈ پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے پلئر زہر کی بات ہے زہر کی بات ہے ہمارے پاس کرکٹ کے اندر رکی پونٹنگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن آپ کو یوتیوب چینل پر آپ کو گلین مکرا، عسیم مکرا رکی پونٹنگ، میتھیو ہیڈن یہ سب نظر آئیں گے آپ کو کرکٹ سمجھاتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے مطلب شرم کا مقام ہے جنہوں نے کبھی بلہ نہیں بگڑا وہ کرکٹ سمجھا رہے ہیں اور اپنے شعبے میں جس شعبے سے وہ سارے تعلق رکھتے ہیں اپنے شعبے میں کبھی بھی آکے یہ یوتیوب پر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ظاہر پتہ ان کو اپنا شعبے کا کام ہی نہیں آتا نہ ان کو کوئی بوچھے گا صحیح ہے تنویر بھئی آپ سے آخری سوال اب کیپٹن سی کا معاملہ آ رہا ہے یہ ٹیسٹ سیریز میں کپتان کون ہوگا ابھی تک نہیں پتا حالانکہ ففٹی ففٹی لگ رہا ہے شان ہوں گے کہ رزوان ہوں گے پھر بابر کپتان ونڈے چیمپس ٹرافی میں ہوں گے نہیں ہوں گے آپ ہی کہہ رہا ہے کہ بابر آدم کو ونڈے اور ٹی ٹونڈی کپتانی جاری رکھنی چاہیے اور ٹیسٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے جتنی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں نا میرا میسیج یہ ہے کہ بھائی جن آپ کے سر پکڑیں پیر پکڑیں کچھ بھی ہی کہ آپ نے کپتانی قبول نہیں کرنی کسی بھی حالت میں آپ نے کپتانی قبول نہیں کرنی ہی کہ جو مرضی ہو جائے آپ بولیں بھائی میں نے ایزا پلیئر کھیلنا ہے میں کپتانی نہیں کر سکتا میں کسی بھی فورمیٹ کی کپتانی نہیں کر رہا مجھے اب چھپ کر کے کرکٹ کھیلنے دو پس ختم ہوگی بات باقی کرکٹ بورڈ نے جو بھی جس کو کپتان بنا شان مسود کی آپ نے بات کی ہے ایزا کرکٹر میں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا چاہے بابر ہو چاہے شان ہو چاہے شاہین ہو چاہے رزوان ہو میں کسی کپتان کو ٹریک کرٹسائز نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کچھ ہو نا تو میں بولو کپتان کپتانی بری کر رہا ہے اسی لیے نہ میں شان مسود کو کرٹسائز کروں گا میں صرف شان مسود کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو کپتان ہے نا کم از کم آپ اپنی کپتانی میں اپنی پرفارمس دیتے رہو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے باقی آپ کے پاس سہولتے تو ہے نہیں بیٹس مین ہمارے کسی کام کے نہیں بولنگ آپ کے پاس ہے نہیں سپنر آپ کھلاتے نہیں نہ ہیں آپ کے پاس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شان کو کم از کم اپنی پرفارمس اپنی کپتانی میں ضرور دینی چاہیے مرزا اقبال بک صاحب سے بھی چیمپئنس کپ پہ رائے لیں گے چیمپئنس کپ اور پھر پاکستان ٹیم کی آنے والی ٹیسٹ سیریز سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں سینئر سپورٹ جنللز اور تذبیہ کار سپورٹس اینکر مرزا اقبال بک صاحب اقبال بک بہت شکری ہے جوائن کرنے کے لئے سر پہلے ساتھ بیچے میں رنچیز نہیں ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری ٹیمیں سیکنڈ بیٹنگ میں ڈھیر ہو رہی ہیں یعنی کہ بابر آدم کے ایک سو چار دو سے کتر بن گئے اگلی پوری ٹیم نینٹی سیون پیال آؤٹ اور اس کے علاوہ بھی چھے میچز کے اندر سو سو رنس کی شکستیں ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کیا بلکل بیٹنگ ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے یا یہ جو منٹورز ہمارے ہیں میں مازد کے ساتھ کبھی کبھی سیلیڈ ڈسکس نہیں کرتا لیکن اتنی ہوپنگ سیلیڈ ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے اس کے باوجود یہ حال ہے عبدالغفار یقیدن پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور جو ہائپ بنائی گئی تھی کہ چیمپئنس کا چیمپئنس کا اب آپ دیکھیں کہ جتے میچز ہوئے جس ٹیم نے حضف کا تاقب کیا اس کو شکست ہوئی ہے تو کون ہے اس کا ذمہ دار اور ندیم خان جو ڈیریکٹر ہے اس ٹورنمنٹ کے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ نیا ٹیلنٹ نیا ٹیلنٹ آپ مجھے بتائیں یہ وہی لڑکے ہیں نا جو ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی عرصے سے کھیلتے چلے آرہے ہیں تو ان میں کونسا ایک نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کرکٹ کو سوچتا ہوگا اتنے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں اب بابر آزم نے سو تو کر دیئے کر لیکن جب انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ آئیں گے تو آیا وہ اپنی فارم کو مینٹین کر پائیں گے یہ بھی کوئیسٹن مارک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس ٹورنمنٹ میں وہ زیادہ تر جو پلیئز جو کھیل لے ہیں وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پا رہے چاہے وہ شان مسعود ہو چاہے سائے مریوب ہو عبداللہ شفیق ہو آپ بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جن کے نام لے محمد رضوان بھی کوئی لمبی اننگ نہیں کھیل پا رہے تو یہ یقیناً لمحے فکریہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے جس طرح کی پچز آپ کو پتہ ہے تیار کی گئی ہے فیصلہ باد میں جو لائٹس کا پرابلم ہے کہ لائٹس اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہو پھر اس کے علاوہ امپائرنگ کا میار بھی آپ دیکھیں فحیم اشرف نے امپائرنگ پر بات بھی کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں نہ ریویو ہے نہ اس میں اور بھی بہت ساری کیوئے امپائرنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقین ہے ٹورنمنٹ تو کنا دیا ہے اتنے لاکھوں روپے خلط کر کے کروڑوں روپے خلط کر کے لیکن اس کا آؤٹپوٹ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا بلکہ جی کراؤڈ کے علاوہ مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑی اس میں ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کراوڈ جا کے دیکھ رہا ہے لیکن سورف گنگولی نے اقبال بھائی بیانت دیا آپ نے ان کا دور بھی کروڑ کبر کی جب وہ زبائی کھیلا کرتے تھے پاکستان ان کے سامنے بڑی کمپیٹیٹیف کروڑ ہوتی تھی وہ یاد کریں وسیم وقار شیف اور سعید انور ان زمان جیسے ٹیلنٹ کو انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ تو کہت پڑ گیا رہتا ہے کوئی ٹیلنٹی سامنے نہیں آ رہا بھارت کے سابق کپتان ہے بڑی بلنٹ بات کرتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں کیا واقعی کہت پڑ گیا ہمارے ہمارے ملک میں کہلنٹ کا کہت پڑ گیا میں سے اتفاق کروں کہ آپ کا جو دومیسٹک میں آپ کے ٹاپ کے کیفیڈنٹ دیں کھیلتے تھے جو دومیسٹک ہوتا ہے وہ جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے اور وہی لوگ وہی چہرے جو ماضی میں دومیسٹک کرا رہے تھے جو اداروں کو ختم کر کے ایسوسیئیشن سبائی ایسوسیئیشن کا کیس پلید کر رہے تھے وہی جہرے اب دوبارہ نظر آ رہے ہیں جو کہ ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں اور اس میں سارے ٹورنمنٹ کوئلیٹی کم ہو گئی ایک کونٹیٹی زیادہ ہو گئی ہمارے پاس دیکھیں کوئلیٹی کرکٹس کا ہے بابر آدم ایک سوپرستار ہے اس کے علاوہ کونسا ایسا بیٹسمنٹ آئے آپ کا کہ جو پاکستان کرکٹ میں کافی عرصے تک حکمرانی کر سکے اور ساری چیزیں ہیں تو میرے خیال میں ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے ساماننے کے لیے ایک تو میرک کا انتخاب کرنا پڑے گا دوسرے دومیسٹک کرکٹ کے میار کو بہتر بنا رہا ہوں گا یہ وہی جنیزیاں جو جی ایم دومیسٹک برسہ برس سے ساتھ ہیں یہ وہی ندیم خان ہے کبھی ڈیریکٹر ڈومیسٹک بن جاتے ہیں کبھی ڈیریکٹر انفرسٹرکٹر بن جاتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور سونے پہ سواہزہ خورم خان نیازی کو لے کر آگئے ہیں جنہوں نے گیارہ فرس کلاس میچ کھیلے ہیں بیورکریٹ ہیں کیرمن صاحب کے بڑے قریبی تصور کیا جاتے ہیں ان کا کیا تجربہ ہے وہ تو اس سیٹ اپ میں شامل تھے کہ جب پانچ صوبائی اسوسییشن کی ٹی میں کھیل نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا تو اس میں وہ سی او تھے سینٹر پنجاب کے تو آخر ایسے لوگ جن کا کرکٹ کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے اور جو آزمائے ہوئے چہرے ان کو آپ آزمائے کر ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر نہیں کر سکتے اور شاید میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ساروک بن مولی نے کہا کہ ٹیلنٹ نہیں ہے سار آخر میں چونکہ تنویر احمد آپ سے پہلے موجود تھے اور ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کرتے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بابر آزم سو کرے چھہتر کرے پنتالیس کرے سب سے ہزار رنس کرے صرف بابر ڈسکس کیوں ہوتا ہے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے یوٹیوب چینل کھولے ہوئے ہیں بڑے جی ویوز آتے ہیں ففتی پرسن انڈیا سے بھی ان کی ویورشپ ہوتی ہے کیا اس کا کوئی مقصد ہے کیا ویورشپ کے لیے ایسا ہوتا ہے بابر آزم ڈسکس ہوتے ہیں تو کیا وہ ان کے ویوز بہت آتے ہیں یا پھر ہم اگر فخر زمان کی بات کریں محمد رزوان کی بات کریں شان مسعود کی بات کریں امام اللق کی بات کریں اس سے پہلے حیدر علی خوش دلشاہ عاصف علی استخار احمد کسی پر ویڈیو نہیں بنتی کیا وجہ ہے اس کی اس کی بنیادی وجہ ہے جو بابر آزم کا جو ایجنٹ ہے جو تلہ رحمانی جہاں پر جس پر بڑا مسئلہ بھی ہوا ان کے جو وہ سارا کچھ سوشل میڈیا کو وہی ہینڈل کر رہے ہیں وہ ذرا سی بھی چیز ہوتی ہے بابر آزم کے حوالے سے وہ اس کو بہت ہائپ بنا کر پیش کرتی نو ڈاؤٹ بابر آزم پاکستان کا ایک بہت بڑا سوپر اسٹار بن گیا ہے لیکن جو اس کی پرفارمنس میں ڈپ آیا ہے اس ڈپ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اس طرح کی شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہیرو اب آپ نے دیکھا کل سے ایک ویڈیو پرسوں سے وائرل ہے جس نے سرفناز احمد بابر آزم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پورے اور کھلاو چالیس تو بہت ساری چیزیں اور یہی ہے کہ یہ تو وہ ٹاپ تک کرکٹر ہے اور دوسری یہ کہ اس کی جو ٹیم ہے جو اس کے ایجنٹ ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں باقی پلیئرز کی بھی تو وہی ایجنٹ ہے نا اقبال بھائی میرا سوال آپ دوسرے انگل سے سوچیں یہ سمجھیں کہ رزوان فخر زمان ان سب کے پاس بھی ایجنٹ ہیں لیکن ان کی پرفارمنسیں ڈسکسٹ ہی ہوتی ہیں دیکھیں آپ اور میں یا کوئی بھی یوٹیوبر یا کوئی بھی جنرلز اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیا چاہے آپ بابر پہ ویڈیو بنائیں رزوان پہ بنائیں فخر زمان پہ بنائیں امامولک پہ بنائیں باقی پلیئرز بھی ویڈیو کیوں نہیں بنتی کہ وہ پرفارمن کیوں نہیں کر رہے باقی پلیئرز کا سوشل میڈیا اتنا اچھا نہیں ہے یا وہ اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہے جس طرح سے بابر کی ہائیب بنی ہے کہ دنیا کے ٹاپ کے بیٹسمنوں میں آتا ہے اب تو خیر تیس رینکنگ میں ٹاپ ٹین سے بھی نیچے آ گیا ہے تو اس کی ہائیب بنی ہوئی ہے اور وہ اس وقت پاکستان کا واحد سوپر اسٹار ہے آپ دیکھیں کوئی سوپر اسٹار نہیں ہے سٹار ہے رزوان اسٹار ہے یا ایک آدھ اور پلیئرز ہیں لیکن سوپر اسٹار چکے بابر لیکن اقبال بھی جاتے جاتے ہیں ہمارے اب یہ بھی ٹرنڈ شروع ہو گیا یوٹیوب پر کہتا ہے کلامی ماف کہ جی اشون کو بابر سے کمپیر کر دو کبھی اس کو کر دو ڈی گریٹ اپنے سٹارز کو کریں اور ویوز لینے کبھی جنرلزم کی نہیں ہے کبھی کوئی جا کے صحافت کی نہیں ہے لیکن اب یہ ایک نیا ٹرنڈ شروع ہو گیا اس پر آپ ہی کیا رہا ہے آپ بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں آپ نے تمام ریپورٹنگ کی ہوئی ہے فیلڈ ریپورٹنگ کی ہوئے لیکن یہ جو نیا ٹرنڈ چلا ہے کہ سرٹن پلیئرز کو ٹارگٹ کرو بھارت کو خوش کرو بھارتی پلیئر کیسا کمپیرزن کر کے ڈاؤن پلیئر کرو اچھا اس میں شاہین بھی ہو سکتے ہیں خودانہ کا ساتھ بھی لیکن یہ جو ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد کیا رہا ہے یہ بڑے نقصاندے ٹرنڈ ہے اور اس میں وہی لوگ جو کہ یوٹیوب کے ذریعے ڈالرز کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور پڑا اپنے ملک کو ڈیگریٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان لوگوں کو پاون سمجھائے دیں جنرلزم کی ایٹکس بھی آنی چاہیے کچھ لوگ تو ایجنٹ بنے ہوتے ہیں مختلف پلیئرز کے کہ اگر ان کیا بچے کی پیدائش ہے تو وہ خبر دے رہے ہیں یہ حیرت کی بات ہے یہ جنرلزم تھوڑی ہے میں سمجھتا ہوں جنرلزم وہ ہے جب آپ صحیح پوائنٹ پر آئیں بے شک آپ کو کوئی کھلاری پسند ہو یا نا پسند ہو اگر آپ فیر جنرلزم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باعث بھی ہونا پڑے گا نیوٹرل ہو کر آپ کو بات کرنی ہو یہ نئے نئے جو لوگ آئے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا آگیا عبدالغفار سوشل میڈیا کی چکچون اور ڈالرز کی کشش نے ان کو بالکل دیوانہ بنا دیا بہت شکریہ اکبال بک صاحب موجود تھے اور یہ بھی ہماری جڑے میں معاملات ہیں اس لیے آج ہم نے اس سیٹرڈے اس شوہوں میں ڈسکس کیا کہ کم از کم اس پر کوئی تو بات کریں اپنا فیڈ بینک مجھے ضرور دیجئے گا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر منڈے کو آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ